اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل فرنڈ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 36 سلاٹ کے سیلنگ فین کے سٹیٹر کو سلور کی وائر سے کس طریقے سے وائنڈ کیا جاتا ہے یعنی کون سی وائر گیج اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے کتنے ٹرن دیے جاتے ہیں اور کس طرح کا کنیکشن اس کے اندر کیا جاتا ہے لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بنے بیل کے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف تو فرینڈ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک سیلنگ فین کا سٹیٹر ہے اور جس کو ہم نے سلور کی وائر سے وائنڈ کیا ہے تو دوستو میں آج آپ سے اس کا سلور کا وائنڈن ڈیٹا شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سٹیٹر کی سٹیک ہائٹ کتنی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ مشینی پنکھا ہے اور مشینی پنکھیں جتنے ہوتے ہیں ان کی آج کل زیادہ سٹیک ہائٹ نہیں ہوتی ان کی موٹائی نارمل سی ہوتی ہے اور پتلے وائر گیج کے اندر بھی وہ اچھی سپیڈ دیتے ہیں اور الیکٹری سٹی کنزمشن ہے وہ ان کی کم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر اس کی موٹائی کی بات کی جائے تو اس کی موٹائی پونے ایچ سے بھی تھوڑی سی کم ہے اور اگر سینٹی میٹر کے اندر دیکھی جائے تو دوستو 1.7 سینٹی میٹر اس کی سٹیک ہائٹ ہے اور اگر میلی میٹر کی بات کی جائے تو سیونٹین میلی میٹر اس کی موٹائی اور سٹیک ہائٹ ہے یعنی سترہ میلی میٹر سترہ ایم ایم دوستو اس کے سلاٹس کی بات کی جائے تو اس کے اندر چھتی سلاٹ ہیں بارہ سلاٹ اس کے اندر ہیں سٹارٹنگ کے لیے اور چوبی سلاٹ اس کے باہر کی طرف ہیں اوپر کی طرف ہیں تو اس کو دوستو ہم نے سلور کی باہر سے وائنڈ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہم نے اس کی چھے کوئلیں ڈالی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے بارہ کوئلیں ڈالی ہیں آپ چاہیں تو نیچے بھی بارہ کوئلیں ڈال سکتے ہیں یعنی نیچے آپ کی جو وائنڈنگ ہوگی وہ چین میں ہو جائے گی اور اوپر آپ کی جو وائنڈنگ ہوگی وہ سنگل ہوگی کیونکہ اس کی جو سلاٹیں ہیں اوپر چوبیس ہیں اور چوبیس سلاٹوں کے اندر بارہ کوئلز آپ ڈالتے ہیں اور نیچے جو سلاٹس ہیں وہ بارہ سلاٹیں ایک سے چار کی پیچ ہے تو دوستو اس کی جو سٹارٹنگ کی پیچ ہوتی ہے وہ ایک سے چار ہوتی ہے اور رننگ کی جو پیچ ہوتی ہے وہ ایک سے تین ہوتی ہے تو دوستو سلور کی وائر سے ہم نے اس کو وینڈ کیا ہے اگر سٹارٹنگ کی بات کی جائے تو دوستو ہم نے سٹارٹنگ کے لیے بتیس نمبر سلور وائر استعمال کی ہے اور 32 نمبر سلور وائر سے اس کے سٹارٹنگ کی 6 کوئلیں ہم نے ڈالی ہیں ایک سے چار والی پچ میں اگر ٹرن کی بات کی جائے تو دوستو ہر کوئل کے اندر ہم نے 32 نمبر سلور وائر سے 630 ٹرن دیئے ہیں اور ایک سے دو کا کنیکشن کیا ہے یعنی ساتھ ساتھ والا کنیکشن ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے وائر نکل رہی ہے اور ساتھ ہی دوسری سلاٹ کے ساتھ مل رہی ہے تو اس کو ہم ایک سے دو والا کنیکشن کہتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے اس کی سٹارٹنگ کا کنیکشن کیا گیا ہے اور اگر رننگ کی بات کی جائے تو دوستو رننگ کے لیے ہم نے 30 نمبر سلور وائر استعمال کی ہے اور 30 نمبر سلور وائر سے رننگ کے لیے ہم نے اس کی 12 کوئلیں ڈالی ہیں تو دوستو اگر ٹرنگ کی بات کی جائے تو 30 نمبر سلور وائر سے ہم نے اس کی رننگ کے لیے ہر کوئل کے اندر 330 ٹرن دیئے ہیں یعنی سٹارٹنگ کے لیے ہم نے 630 ٹرن 32 نمبر سلور وائر سے دیئے ہیں جبکہ رننگ کے لئے 30 نمبر سلور وائر سے 330 ٹرن ہر کوئل کے اندر دیئے ہیں تو یہ دوستو پہلے بھی ویڈیوز کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی میں اس طرح کے مشینی پنکھیں سلور وائر سے وائن کرتا ہوں تو اس کے اندر 30 اور 32 نمبر کا ہی استعمال کرتا ہوں اور آپ دوستوں کو بھی یہی ریکومنڈ کروں گا کہ جب بھی آپ 32 یا 36 سلاٹ کے مشینی پنکھیں اور سلور سے وائن کرنے ہو تو دوستو اس کے اندر 30 اور 32 نمبر بہت ہی زبردست فرمولہ ہے آپ 32 سلاٹ کے اندر بھی یہی وائر استعمال کر سکتے ہیں سٹارٹنگ کے لئے 32 اور رننگ کے لئے 30 نمبر اس کے اوپر میری پہلے بھی ویڈیو موجود ہے اگر فرنڈز نے نہیں دیکھی تو وہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر 36 سلاٹ کا فین ہو تو دوستو اس کے اندر بھی 30 اور 32 کا جو فرمولہ ہوتا ہے سلور کا وہ بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے اس سے اس کی جو لائف ہوتی ہے دوستو وہ بھی لانگ ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے اور اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے دوستو وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو اس لئے جب بھی سلور کی وائر سے آپ اس کو وائن کریں تو دوستو 30 اور 32 نمبر سلور وائر ہی استعمال کریں اگر رننگ کے کنیکشن کی بات کی جائے تو دوستو رننگ کے لئے چونکہ 12 کوئلز ہم نے ڈالی ہیں تو ایک سے تین کا کنیکشن کیا گیا ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وائر یہاں سے نکلی ہے وہ آگے جا کے تیسری سلاٹ کے اندر جا کے مل رہی ہے تو دوستو اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کوئل کے انڈ کو ہم نے دوسری کوئل کے انڈ کے ساتھ اور سٹارٹ کو دوسری کوئل کے سٹارٹ کے ساتھ ملا دیا ہے دوستو اس کو ایک سے تین کا کنیکشن کہا جاتا ہے باقی رہی بات اس کی فلیکسیبل وائرز کی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار وائرز اس کی لاسٹ میں بچی ہوئی ہیں دو رننگ میں سے نکل رہی ہیں اور دو سٹارٹنگ میں سے تو دوستو اگر کلاک وائز دیکھا جائے تو یہ سٹارٹنگ کی پہلی کوئل ہے جہاں سے ہم نے وائنڈنگ شروع کی ہے اور یہ رننگ کی پہلی کوئل ہے جہاں سے ہم نے وائنڈنگ شروع کی ہے تو دوستو وائنڈنگ میں جو کرتا ہوں وہ کلاک وائز ہی ہوتی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ سٹارٹنگ کی پہلی کوئل ہے اور یہ رننگ کی پہلی کوئل ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹنگ کی جو کوئل ہے وہ ایک سالات پیچھے ہے اور رننگ کی جو کوئل ہے وہ ایک سالات اس سے آگی ہے تو جب بھی اس طرح کی وینڈنگ ہوتی ہے تو دوستوں میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ پھر ہم کراس کے اندر کامن بنا لیتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کراس کے اندر کامن بنایا ہوئے ہیں یہ رننگ کی پہلی کوئل ہے اور یہ سٹارٹنگ کی آخری کوئل ہے تو رننگ کی پہلی اور سٹارٹنگ کی آخری کوئل سے نکلنے والی وائر کو ہم نے ملایا ہے تو یہ ہماری کامن بن چکی ہے تو دوستو یہ ضروری نہیں ہے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سٹارٹنگ کی پہلی اور رننگ کی آخری کوئل کو ملا کے بھی آپ کامن بنا سکتے ہیں بہرحال جیسا بھی بنائے کامن آپ کا کراس کے اندر ہی رہے گا اب اس پنکے کی جو ڈریکشن ہوگی وہ دوستو آٹومیٹیکالی اس کی رننگ کے اوپر کلاک وائز ہو جائے گی یعنی سیدھی ہو جائے گی آپ کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی چار وائرز نکالنے کی ضرورت ہے تو امید ہے کہ دوست اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے تو اگر ویڈیو اچھی لگے اور آپ دوستوں کے لیے انفارمیٹیو ہو تو دوستو کینٹلی اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں پھر کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ